موسیقی ابھی تھوڑی دیر میں میٹرک اور ایفیسی میں بورڈ میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا جائے گا میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کشنا ندیم 1076 مارس حاصل کیے ہیں اور اوورال ہمارے میٹرک کے ریزلٹ میں دیرہ بورڈ میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے آپ لوگوں کی تعلیہ یہ بتائیں کہ انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا نیلو فرد بی بی یہ بھی ہمارے سٹوڈنٹ 1000 انہوں نے 76 مارس حاصل کیے ہیں اور یہ بھی دیرہ بورڈ کے ریزلٹ میٹرک میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے نیلو فرد بی بی خواتین وزرات 1916 میں پورتبہ سکولو کالیج دیئے خان کی ابتدا ہوئی اور گزشتہ 26 سالوں میں اپنے اپنے کامیابیوں کو سفر بڑی شان سے اور بڑی دھوم دام سے تیہ کیا ہے الحمدللہ میٹرک اور اکرسی کے سالانہ امتیانات میں مسلسل ٹاپ ٹوئنٹی میں پوزیشن حاصل کرنا ہماری شان ہے اور میڈیکل اور اینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے داخلوں میں پوزیشن لینا ہماری دھوم ہے اس تقریب کا جو مقصد ہے وہ بچوں کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اور اتنی محنت کے بعد یہ بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ جنہیں اپنے انہمات حصول کریں آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں کلاس فورت کے بچے جو ٹیبلو پیش کریں گے ترتبہ میں ہماری یہی کوشش ہے کہ وہ جو سنیری پیرٹ تھا مسلمانوں کا ہم کسی طریقے سے ایڈیوگیشن کے ذریعے وہ لیائیں بچوں کو بچوں کو تیار کریں کل کے یہ قوم کے ممار ہیں قوم کو سبھالیں افتلاف برائے افتلاف کی وجہے ہمیں افتلاف برائے تعمیر کا اصول اپنانا ہوگا اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہوگا اس کے نتیجے میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے اور روشن تابناک مستقبل ہماری منزل ہوگا علم قربانی کے بغیر ممکن نہیں اسلام علیکم تمام موجز مہمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ماں کو خراج تحصیم پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوگا تالیاں بجائیں ہمارے پاکستان ہمارا خواب ہے ہماری تابیر ہے یہ ہمارے مقاسد کی تکمیل اور کامیابی کی منزل ہے جس کی ترقی اور حفاظت بھی ہمارا حضم ہے تمام سٹوڈنس کا تمام پیرنس کا اور تمام اپنے مہمانوں نے گرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اس پرورام میں تشریف لائے اور اس بخصورت محفل میں انہوں نے رونے پکشتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارد مثل نوره كمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ 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 مصباح فی زجاجہ مصباح فی زجاجہ ویضرب اللہ 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 اسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک کندیل میں ہے اور کندیل ایسی صاف اور شفاف ہے کہ گویا موٹی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جرایا جاتا ہے یعنی زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوے جلنے کو تیار ہے بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ جو مثال بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے محمد عویس کلاس ایٹھ اے کو کہ اس ٹیج پر تشریف لائے اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادھات حاصل کریں محمد عویس کلاس ایٹھ اے حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہچان ہے ہم مجھے کیوں کر سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہچان ہے ہم مجھے کیوں کر سنائیں ہم مجھے کیوں کر سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں میرے گھر عالم آئے میرے گھر عالم آئے آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان ہمارا خواب ہے ہماری تعبیر ہے یہ ہمارے مقاصد کی تکمیل اور کامیابی کی منزل ہے جس کی ترقی اور حفاظت بھی ہمارا عزم ہے اب میں بھولانا چاہوں گا آپ کی بھرپور تعلیوں کی گونج میں کرتبہ سکول اینڈ کالیڈ ڈیرہ سمیل خان گل سیکشن کے کلاس فورت کے بچوں کو کہ جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کی کہانی اپنی ٹیبلو کے ذریعے پیش کریں گے تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں کلاس فورت کے بچے جو ٹیبلو پیش کریں گے آپ کی تعلیوں کم نہیں ہونے چاہیے موسیقی 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 اتنی وسیع ہے کہ کسی دانا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ماں اپنے بچوں کے بغیر شاید جنت جانے سے بھی انکار کر دے کرتبہ سکول دیرس مل کان گرل سیکشن کی تھائرڈ اور فورت کلاس کے بچے اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کریں گے آپ کی تالیوں کی گوج میں میں بلانا چاہوں گا کلاس تھائرڈ اور فورت کے بچوں کو جو یہ خوبصورت ٹیبلو پیش کریں گے موسیقی 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 پروفیسر ڈاکٹر حمیداللہ خان علی زی صاحب وائس چانسلر کرتبہ انیورسٹی جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سر ہمارے آج کے گیسٹ آف آرنرز ہیں پروفیسر ڈاکٹر خیر الزمان صاحب وائس چانسلر ہے بنی انیورسٹی آف سائنس اور ٹکنالوجی کے ہمارے میربان ہیں ان کے بچے بھی ہمارے سٹورنر ہیں بہت شکریہ سر ہمارے گیسٹ آف آرنر ہے ڈاکٹر طاہراللہ جان صاحب کنٹرولر ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈی ایڈیوکیشن ڈی ای خان کے ہمارے دوست ہیں تشریف نائے بہت شکریہ سر اس کے علاوہ ہم تمام کرتبین کرتب ایڈیوکیشن سسٹم کے چیرمین ڈاکٹر محمد عزر خان نیازی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف شیڈیول میں سے ٹائم نکالا اور ہماری حفظ اللہ افضائی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے بہت شکریہ سر تمام کرتبین کی طرف سے میں آپ سب کو بھی کرتبا کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب محترم گلزار احمد صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں دانشوارہ انٹری خان میں ان کی شرکت سے ہماری محفل کو چار چال لگے بہت شکریہ گلزار صاحب جناب ڈاکٹر موسیٰ قلیم صاحب ریجسٹر آ رہے کرتبا انیورسٹی میں تشریف لائے ہیں آپ کو بہت شکریہ سر ڈاکٹر حسان علم محصود صاحب تھے ڈاکٹر شمال خان صاحب آپ کو بہت شکریہ ان کے بچے ہمارے سٹورنٹ ہیں اب ان کے بوتے ہمارے سٹورنٹ ہیں آپ کو شکریہ سر کرتبا پہ ٹرسٹ کرنے کا شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب بٹانی تشریف لائے ڈی ایچو ہیں بہت شکریہ آپ کا سر آنے کا اپنے ٹائم نکالا ڈاکٹر میں دیکھ رہا تھا بہت سے دوست ہیں ڈاکٹر اختب نیر صاحب سے میری ملکات ہوئی ابھی آپ کو بہت شکریہ سے آپ تشریف لائے ڈاکٹر اکڈیمکس کے تشریف لائے آپ کو بہت شکریہ سے اور اس سمیت جتنے بھی والدین پیرٹس یہاں پہ تشریف لائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ نے کرتبا کو عزت دی ہمارے مستقبل کے ہونہار طلبہ کو آپ نے عزت کی آپ کا بہت شکریہ آنے کا اس کے ساتھ میری ای بی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ادارے کی مختصر سا تعرف کروالوں خواتین و حضرات انیس سو چھانوے میں کرتبا سکول و کالج ڈی ای خان کی ابتدا ہوئی اور گزشتہ چھپیس سالوں میں اب نے اپنے کامیابیوں کو سفر بڑی شان سے اور بڑی دوندام سے تیہ کیا ہے الحمدللہ ابتدا میں بنو بورڈ کے ساتھ اور بعد میں ڈی ای خان بورڈ کے ساتھ میٹرک اور افرسی کے سالانہ امتحانات میں مسلسل ٹاپ ٹوئنٹی میں پوزیشنز حاصل کرنا ہماری شان ہے اور میڈیکل اور ایجنیرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے داخلوں میں پوزیشنز لینا ہماری دھوم ہے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی ہماری محنت رنگ لائی عزاز اکرام کی گائیڈنس اور طلبہ کی محنت اور والدین کی دعائیں یہ سب کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو مسلسل کا میاں بھی ہم نے حاصل کی اللہ تعالی کو شکر ادا کرتے ہیں اس سال دوہزار بائیس میں میٹرک اور افرسی کے امتحانات میں ہمارے طلبہ طالبات نے نمائیاں کا عبیابی حاصل کی جن کے لئے آج میں فیلم نے نکاب کیا ان کو ابھی کچھ دیر بعد شیلز اور انعماد دیا جائیں گے میٹرک کے امتحانات میں ہماری دو بچیا ٹاپ تھری میں انہوں نے پوزیشنز حاصل کی اور وہ یہاں پہ موجود ہے ان کے پیرٹس کو ہماری سب کی طرف سے بہت بہت مبارک بات اس کے علاوہ میٹرک کے امتحانات میں بارہ طلبہ و طالبات نے ٹاپ ٹوئنٹی میں جگہ بنائی اور ففٹی ایٹ طلبہ نے اے وان گریٹ سے کمیابی حاصل کی ٹھوڑی سی کریکشن ففٹی ایٹ طلبہ و طالبات نے ایک ہزار سے زیادہ نمبر لیے دو سو چار طلبہ نے اے وان اور اے گریٹ حاصل کی یہ فخر کی بات ہے یہ شان کی بات ہے تو میری کریکشن سے یہ فائدہ ہوئے کہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی آپ کی ایف ایسی کے امتحانات میں ہمارے ایک اس طلبہ و طالبات نے ایک ہزار سے زیادہ نمبر حاصل کیے جو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایٹا کا ایگزیم بھی دیا ہوگا انڈیرنگ میڈیویشنز بھی ہو گئے ان کو بھی ہم نے بلائے ہیں ان کی آمد کا خاص طور پر میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ اپنے گھر واپس آئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کو سب کو ویلکم کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک سو چون سٹھ طلبہ و طالبات نے ایف ایسی کے ایگزیم میں اے ون اور اے گریڈ حاصل کیے میں نے بہت مختصر اس لیے کیا کہ یہ ایک کہانی ہم ہر سال پچھلے دس گیارہ سالوں سے مسلسل دوہر آ رہے ہیں ٹاپ تھری میں پوزیشنز لینا ٹاپ ٹوئنٹی میں پوزیشنز لینا لیکن یہ تو ایک حصہ ہے اکیڈیمکس کا الحمدللہ اس پہ ہمیں فقر ہے اس کے ساتھ تربیت اور ڈسیپلن ڈسیپلن تو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہمارے ننے منے بچوں نے جس طرح سے ٹیبلو پیش کیا جس طرح ڈسیپلن کے ساتھ انہوں نے پروفارم کیا آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ اس کے پیسے ہمارے اسادزہ کی اور خاص طور پر گرل سیکشن کی ٹیچرز کی بہت محنت شامل ہے میں چاہوں گا کہ ہماری یہ ٹیچرز جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا مسلسل میرے خیال میں ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کے ساتھ تیاری کروا رہے تھے ان سب کے لئے بھرپور تعلیہ ہونے چاہیے ان ٹیچرز کے لئے جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا اور آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے یہ یقین ایک عامل کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسادزہ کرام کی محنت کو بچوں کی محنت کو والدہین کی طوروں کو ہمیشہ آئندہ بھی ہمیں اس کا عجل عظیم دیں گے اور ہمیں کامیابی اسے نوازیں گے یہ کتبہ سکول اور کالج نہ صرف ڈی اے خان میں بلکہ پورے کے پی میں ہم تمام ڈی اے خان کے لوگوں کے لئے عزت اور فخر کا پائس ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ اب میں دعوت دیتا ہوں کتبہ سکول اور کالج ڈیر اسمیل خان گرل سیکشن کی ہیڈ میسٹریس محترمہ آلیا زینب صاحبہ کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں مہمانوں کو ویلکم بھی کریں اور اپنے سٹوئنٹس سے بات بھی کریں میں ویلکم تو سر بھی کر چکے ہیں سر آمیر بھی کر چکے ہیں اور میں اپنی طرف سے بھی سب سٹوئنٹس کو اور پیرنٹس کو ویلکم بھی کروں گی اور شکریہ بھی ادا کروں گی کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور وہ آئے اور اس تقریب کا جو مقصد ہے وہ بچوں کی حوصلہ عفضائی کرنا ہے اور اتنی محنت کے بعد یہ بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہیں اپنے عنامات حصول کریں میں نے کل بھی سکول میں جب بچوں سے بات کی ہے اور ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں ساری عمر آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو وہ آپ کی کفالت کرتے ہیں اس میں کتنی محنت لگتی ہے تو آپ سب اگر ان کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں تو یہ وہ خوشی کا دن ہے کہ جب وہ سٹیج پہ آکے اور آپ کے ساتھ شیلڈ وصول کرتے ہیں تو وہ جو تمام ویسے تو والدین کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ساری عمر چاہے آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے لیکن یہ ایک چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ محنت اور خوشش کریں تو یہ جو چھوڑا سا پروگرام ہم نے ارینج کیا اس میں بچوں کے لیے تو یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں تھا اس کے لیے ایک سبق تھا اور اس میں آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹس میں تو پہلا جو ہمارا تھا اس میں بطن سے محبت کا سبق تھا دوسرا جو ہمارا اسکیت تھا اس میں علامہ اقبال کی جو نظم ہے مسلسل محنت جو ہے اس کا سبق تھا بچوں کے لیے اور آخر پہ جو تھا وہ اپنی ماں کے لیے جو تھا وہ خراج تحسین تھا کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیا محنت کرتی ہے اس کے بعد ریزلٹ جو ہے وہ سر نے بھی ڈسکس کیا اور ہم لوگ بھی ہر سال اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اگر اس کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں کہ نائٹین نائٹی سکس کے بعد سے اب تک کتنی ہماری پوزیشنز ہیں یا کامیابیاں ہیں تو شاید اس کے لیے ہمیں ایک یا دو گھنٹہ درکار ہوگا تو وہ آپ پراسپیکٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کیلئے ہم نے بچوں کو جو ہے تیاری جو ہم کراتے ہیں اکثر لوگ پوٹے ہیں کہ آپ کی کیا سپیشیلٹی ہے اور کس وجہ سے بچوں کے نمبر آتے ہیں تو تھوڑا سا میں اپنے سسٹم کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دن کا آغاز پلے گروپ سے لے کے سیکنڈ ایر تک کے بچے صبح اسیملی میں اسماع الحسنہ اور اسماع نبی سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور وہ سماع ہوتا ہے کہ جس وقت میری خواہش ہوتی ہے کہ کبھی میں پیرنٹس کو بلا کے دکھاؤں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے جب اور اس لائم اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں اسیملی میں کہ جیسے یہ درخت بھی ساتھ شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اور پرندے بھی اس میں شامل ہیں اور ساری جو ہے وہ مل کے اور جب بچے پکار کرتے ہیں تو وہ سارا دن ان سے شیعتین جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی جو پڑھائی ہے اس کے لیے انسانی جو ایفرٹس ہیں اس میں آپ لوگ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ غلطی جو ہے وہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ انسانی بنائے ہوئے نظام میں غلطی ہمیشہ موجود رہتی ہے لیکن بیسک چیز جو ہے وہ سسٹم ہے تو جو ہمارا ٹیسٹ سسٹم ہے وہ اس کی سپیشیلٹی ہے سینئر سیکشن میں ہمارے نورٹس ہیں ایوین جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی دوبارہ ری چیک کیا جاتا ہے اور پھر سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر اب جو ہے ہم نے پی ڈی ایف کے تھوڈ پیرنٹس کو جو ہے وہ ٹیسٹوں کے ریزلٹ بھیڑنا بھی سٹارٹ کیا ہے ایس ایم ایس کے ساتھ بھی کیا ہے تو یہ دن رات محنت ہے اور اس میں ٹیم ورک ہے میں کبھی بھی اس کا کریڈٹ اکیلے نہیں لینا چاہوں گی کہ یہ سب میری محنت ہے سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کے بعد میرے ساتذہ کی کوپریشن ہے کہ وہ جتنے اخلاص سے کام کرتے ہیں اور میری ایک بھی آواز پہ وہ اللہ بیک کر کے اور اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور جو وہ کرتے ہیں کوشش اس کا کریڈٹ الفاظ کے ذریعے یا کسی انام کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا پھر میرے سٹوڈنٹس جو ایٹموسفیر الحمدللہ ہمارا بنا ہوا ہے تو انتہائی اوبیڈینٹ بات کو ماننے والے اور ہمارے پیچھے چلنے والے گھروں میں وہ بچے جس طرح بھی بیہیو کریں ہمیں نہیں پتا لیکن سکول میں وہ اپنے استاد کو اپنے والدین کی طرح ان کے جوہے عدب کرتے ہیں ترام کرتے ہیں اور بات مانتے ہیں اس بات کا فیڈ بیک مجھے میڈیکل کالجز سے بھی ملا کہ کرتبہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی علاق پہچان ہوتی ہے اور یہ چیز ہمارے لئے فخر کا باعث ہے الحمدللہ ایک چھوٹی سی خواہش یا حسرت کہہ لیں جو میں چاہتی تھی کہ کبھی کوئی ایسی گیرنگ ہو جس میں میں اس کو شیئر کروں کہ جب ویزٹ کے لئے پیرنٹس آتے ہیں یا مائے آتی ہیں میرے پاس سکول کو ویزٹ کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ جو پیرنٹس ہیں بلکہ شاید میں ہنڈرڈ پرسنٹ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا وہ جب پوچھتے ہیں وہ صرف ایک ہی بات پوچھتے ہیں ہاں جی آپ اپنے ریزرٹ دکھا دیں اور آپ جو ہیں آپ کے بچے بورڈ میں کتے نمبر لیتے ہیں آپ کی پوزیشنز کتنی آتی ہیں اور ایم ڈی کیٹ میں بچے کتنے آگے آتے ہیں اور ویڈیکل کالیجز میں کتنے جاتے ہیں ایمین جونئر کلاسز کے ایڈمیشنز کے لیے آتے ہیں ہوں کے بھی یہی سوالات ہوتے ہیں تو مجھے یہاں پہ سیٹ پہ کام کرتے ہوئے اتبہ ایڈوکیشن سسٹم میں کام کرتے ہوئے ٹوئنٹی ٹو یئرز ہو گئے ہیں الحمدللہ لیکن میری ایک حسرت ہے کہ کبھی کوئی والدین مجھ سے یہ سوال کریں یا یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اقبالیات سکھا دیں اقبال کے بارے میں سکھا دیں یا آپ جو ہیں ڈسیپلنٹ کیسے سکھائیں گے یا معاشرے میں یہ اچھا شہری بن سکے یہ بچیاں انہوں نے کل آگے چل کے اپنے گھر سنبھال لیں یہ بچے انہوں نے پاکستان سنبھالنا ہے تو آپ ان میں ایسی ایبیلیٹی پیدا کریں کہ یہ اپنی جنگ ایک خواہش ہے حسرت ہے اللہ کرے کہ آگے آنے والے والد ہیں جو ہیں وہ کوئی ایسے بندے پیدا ہو جائیں میں نے پچھلے دنوں کالیج کے بچوں سے بات کی اور ان سے ان کا فیوریٹ سبجک پوچھا پہلے تو میں نے یہ پوچھا کہ بیٹے آپ کا ٹارگیٹ تو سب کا ڈیفنیٹلی ایم ڈی کیٹ ہی تھا تو میں نے کہہ کوئی دوسرا اپشن تو آج کل کے جو بچے ہیں اور اس میں ان بچوں کا قصور نہیں ہے میں تو کسی حد تک شرمندگی محسوس کرتی ہوں یہ ہماری جنریشن تو قصور ہے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ دکھایا ہے تو وہ صرف ایک پروفیشن دکھایا ہے کہ بیٹے بس یہ ایم ڈی کیٹ ہے میڈیکل جب میں نے پوچھا کہ کوئی تو سیکنڈ اپشن ہوگا آپ سیکنڈ ایر میں ہیں تو ان کے پاس کوئی سیکنڈ اپشن موجود نہیں تھا تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ سمجھ لیں کہ ان کو اپنے فیوچر کا ہی نہیں پتا بس ایم ڈی کیٹ ہے اس کے بعد پھر جب وہ نہیں کر سکتے تو وہ ساری عمر ایک ہارے ہوئے انسان سے فیل کرتے ہیں تو اس چیز کی ہمیں ان کو ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد جب میں نے پوچھا کہ جنہیں فیوریٹ سبجیکٹ بتا دے تو ان میں بھی میجوریٹی جو تھی وہ زوالو جی بیالو جی اور چند ایک کیمیسٹری اور فیزک تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ اردو کو کوئی پسند نہیں کرتا تو سارے بچے خاموش ہو گئے تو میں نے کہا اردو کا وہ کام ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کسی نے مول نہ پوچھا دلے شکستہ کا کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا اردو کا تو وہ حال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈائریکشن دیں اور ان کو میں پچھلے دن اپنے سٹافروں میں گئی وہاں سارے عبدالعزیز خان نیازی کی ڈائیری سے جو تھا وہ ان کی باتیں لکھی ہوئی تھی تو ایک بات جب میں نے پڑی میں کبھی کبھار جا کے اور ان کو دوبارہ دیکھتی ہوں تاکہ اس سے سیکھنے کا موقع ملے تو ان میں ان کی ایک جملہ تھا کہ ہمارا جو معاشہ ہے وہ ٹوٹل غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے شو آف اور ظاہر جو ہے ظاہر پرستی یہ ہمارے معاشر کا علمیہ ہے تو پھر انہوں نے آگے اس کی ڈیٹیل بھی لکھی اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو ہم ان کو وہ کمپلیٹ سر عبدالعزیز خان نیازی کی جو بات ہے وہ ان کو ہم دکھا سکتے ہیں اور بڑی پیاری بات ہم کچھ نہیں کر سکتے اکیلی میں کچھ نہیں کر سکتی جب تک والدین کا ساتھ نہ ہو تو آپ بے شک دنیا کی تو ڈیمانڈ ہے اس میں جب فیڈ بیک آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ تھوڑی سی چینج ہو تو ہمیں آسانی ملے گی اور اللہ کرے اور میں دیکھوں گی کہ اس جو ہے اس جو گیدرنگ ہے اس کے ذریعے شاید بچے ہیں تو ان تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنا رول پلے کر لیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے اس معاشرے کے بگاڑ میں صدار کے لیے کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ کو وہی کوشش ہی چاہیے آخر میں کسی شاید کا شیر ہے منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں منزل کے جو ستجو میں میرا کاروان تو ہے تینک یو سون صدر محفل ہماری اس کبسورت محفل کے صدر ڈاکٹر ازر خان نیازی چیئر مین کرتبہ ایڈوکیشن سسٹم تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر ازر خان نیازی چیئر مین کرتبہ ایڈوکیشن سسٹم اللہ الرحمن الرحیم قابل صد احترام وائی چاسلر پورپا یونسٹی میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر حمید اللہ خان علی جائی صاحب بہتی محترم وائی چانسلر بنو یونسٹی ڈاکٹر خیر زمان صاحب بہتی محترم کنٹرولر بورڈ تاہر اندہ جان صاحب معزز مہمانان گرامی خواتین و حضرات عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی تقریب تقسیم انعامات کے سلسلے میں سجائی گئی ہے میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی ہماری اس تقریب کو رونک بخشی یہ آپ سب کی علم کے ساتھ محبت ہے کرتبہ کے ساتھ محبت ہے ہمارے ساتھ محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے ابھی تھوڑی دیر میں میٹرک اور ایفیسی میں بورڈ میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کو انعامات سے نوازا جائے گا میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے اسات سے کرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ تینوں اس کامیابی کے اہم ستون ہیں ان میں ہر ایک نے اپنا کردار بطری کے احسن ادا کیا ہے اور یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میڈا مالیا اور اس کی ٹیم قابل ستائش ہے میڈا مالیا اور اس کی ٹیم داد و تحسین کے قابل ہے انہوں نے بہت اچھے ریزارٹ پروڈیوز کیے اس کا اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ لڑکوں کے ریزارٹ اچھے نہیں ہیں یقیناً انہوں نے بھی اچھے ریزارٹ پروڈیوز کی لیکن میرے خیال میں یہ ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ہے کبھی لڑکیوں کا ریزارٹ اچھا ہوتا ہے اور کبھی لڑکوں کا تو یہ ہیلڈی کمپیٹیشن ہے میرے خیال میں اس کو جاری رہنا چاہیے اگر اس دفعہ لڑکیاں آگے ہیں تو لڑکے کوشش کریں محنت کریں اور امید رکھتے ہیں کہ اگلی بار وہ سب قتلے جائیں گے تو یہ ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ہے اس کو جاری اور سہری رہنا چاہیے میڈا مالیا نے سٹوڈنٹس کے فیوچر کے حوالے سے بات کی اور ان کی جو بات ہے وہ بجائے ہے کہ ہمارا جو سٹوڈنٹس ہے اس کی نظر میڈیکل تک ہی محدود ہے اور یقینا اور آپشن موجود ہیں صرف ان کو کنوے کرنی کی ضرورت ہے ان کے سامنے ہمیں ڈیفرنٹ آپشن رکھنی چاہیے ہیں ظاہر ہے ان کو ہم نے گائٹ کرنا ہے ہم نے ان کو ایک داریکشن دینی ہے جس لیول پر وہ ہیں ظاہر بات ہے ان کا وی ان ابھی تک اتنا ایف ای سی کا جو بچہ ہے ظاہر ہے اور ایک بندہ جو کہ اپنی زندگی کا کافی حصہ گزار چکا ہے تعلیم میں گزار چکا ہے اس نے پی ایڈی کر لی ہے اور کافی وسیع تجربہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے ایف ای سی کے طالب علم اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا بہرحال ایک دو منٹ صرف انہوں نے ڈائریکشن کی بات کی تو میرے ذہن میں آیا کہ بات تو ان کی بڑی بجا ہے تو عزیز طلبہ میڈیکل کی اہمیت سے انکار نہیں ہے بائی پروفیشن الحمدللہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں لیکن ڈاکٹری کے علاوہ بھی اور بہت سارے آپشن موجود ہیں اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے جس طرح انجینئرنگ کی اپنی اہمیت ہے سی ایس ایس کی اپنی اہمیت ہے پی ایم ایس کی اپنی اہمیت ہے اس وقت جو آپ کی بیروکریسی ہے وہ کون لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹروں پہ بھی حکومت کر رہے ہیں اور انجینئروں پہ بھی حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو انہیں نے سی ایس ایس کیا ہوئے ہیں وہ سیکشن آفیسر سے سٹارٹ لیتا ہے تو پھر جاتا ہے ڈپٹی سیکٹری دبی جاتا ہے سے şekilde تک بھی جاتا ہے چیف سیکٹری بھی بنتا ہے وہ ہنیس ایس کی کیا خاص بھی بنتا ہے وہ ڈپٹی کمیشنر بھی بنتا ہے وہ کالیکٹر بھی بنتا ہے آپ کی پوری حکومت جو چل رہی ہے اس کو کون چلا رہا ہے اسے سی ایس ایس اور پی ای ایس پر کراؤڑو چلا رہی ہے تو یقینا یہ شعبے بہت عام ہیں میں آپ کی توجہ ایک اور طرف بھی دلانا چاہوں گا آپشن کے حوالے سے بات رہو تاکہ ذرا تھوڑا سا آپ وسیع و نظر ہو کر تھوڑا فراخ دلی سے سوچیں میرے ایک دوست بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں بہت ہائی لیول کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو ان کے ساری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہو رہا تھا تو میں نے اپنے بچوں کے حوالے سے پوچھا کہ جی آپ مجھے بتائیں میرا بیٹا جو ہے وہ بس اس نے فیسی کر لی ہے اور آگے اسے ہمیں کون سا جو ہے پروفیشن جو ہے ایڈاپٹ کرنا چاہیے تو جو پروفیشن میں آپ کو بتا چکا ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یار ایک اور بھی پروفیشن ہے اور وہ کیا کہ ظاہر ہے اس وقت پاکستان پہ جو حکومت کر رہی ہے وہ تین چار ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں جس میں جوڈیشری جو ہے اس کا بھی بہت اہم رول ہے تو اس نے کہا جی آپ جو ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے علاوہ بچوں کو جوڈیشری کی طرف کیوں نہیں لے جاتے ہیں انہیں لا پڑھوائیں اور جج کا اپنا ایکزیم ہوتا ہے وہ جج کا ایکزیم پاس کرے تو آج اگر وہ لور کورٹ کا جج ہوگا تو کل وہ ہائی کورٹ کا جج ہوگا پرسو وہ جو ہے سپریم کورٹ کا جج ہوگا اور پھر اس نے جو تفصیلات بتائیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بہرحال انہیں کا سیلری بھی بڑی ہینڈ سیم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عزت سے بھی نوازا ہوتا ہے اور جو ہے حکومت کی جو باغ دور ہے اس میں بھی اس کا اچھا خاصا رول ہوتا ہے بہرحال تو یہ فیوچر کے حوالے سے جو کہ میری تقریر کا حصہ نہیں تھا لیکن مثالیہ کی توجہ دلانے پر میں مجبور ہوا کہ تھوڑا سا اس پر آپ کے سامنے بات رکھوں تو عزیز طلبہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں استاد جو ہے کلاس میں پیاسے کوئے کی کہانی سناتا ہے تو وہ صرف پیاسے کوئے کی کہانی نہیں پڑھاتا کہانی کے ذریعے وہ بچوں میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اس میں حمد اور بار بار کوشش کرنے کا جذبہ بیدار کرتا ہے اور موزہ سامین آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز بنانے کے کارخانے موجود ہیں جہاز بھی بن رہے ہیں میزائل بھی بن رہے ہیں ٹینک بھی بن رہے ہیں اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے تو دھڑا دھڑ موبائل بھی بن رہے ہیں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان سازی کا اور کردار سازی کا کوئی کارخانہ نہیں ہے آپ مجھے کوئی ایسا کارخانہ نہیں دکھا سکتے جس میں کردار سازی اور انسان سازی ہو اور سب سے اصل اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے تو انسان سازی کا اور کردار سازی کا اگر کوئی کارخانہ ہے تو وہ صرف اور صرف تعلیمی ادارے ہیں یہ تعلیمی ادارے ہی ہیں جو انسانیت کی آدمیت کی شرافت کی ایمانداری کی برداشت کی صبر و تحمل کی تعلیم دے رہے ہیں اور اگر کوئی تعلیمی ادارہ یہ کام نہیں کر رہا تو وہ اپنے فرض منصبی سے انعراف کر رہا ہے علامہ اتبال نے کیا خوب کا ہے شرابے کوہن پھر پلاسا کیا شرابے کوہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش ملاسا کیا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر اساس اکرام کی بھی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا انسان وہ مٹی ہے جیسے ذرف مطلوب میں ڈھالنے کے لیے دست ہنرمند کی ضرورت ہوتی ہے یہاں طلبہ کو گیلی مٹی سے تشبیح دی گئی ہے اور استاد دست ہنرمند کا درجہ رکھتا ہے استاد پر بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ طلبہ کو کس سانچے میں ڈھالتے ہیں مزد سامین علم عمل کا رانما ہے علم کی حیثیت آنکھ کسی ہے اور عمل کی حیثیت بینائی کسی ہے آنکھ بینائی سے محلوم ہو تو اپنی اہمیت اور افادیت کھو دیتی ہے انسان کی اصلاح اور فساد میں فیصلہ کن حیثیت قلب کو حاصل ہے قلب کی اصلاح پر پوری زندگی کی اصلاح قدار و مدار ہے جب دل کے کفل کھل جائیں گے تو اصلاح کے دروازے بھی کھل جائیں گے دل دیکھنے لگے گا تو آنکھیں دیکھنے لگے گی دل کا مرس شفایات ہوگا تو اخلاق و عمل اور معاشرے صحت مند ہو جائیں گے اختلاف برائے اختلاف کی وجہے ہمیں اختلاف برائے تعمیر کا اصول اپنانا ہوگا اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہوگا اس کے نتیجے میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے اور روشن تابنا مستقبل ہماری منزل ہوگا علم قربانی کے بغیر ممکن نہیں علم قربانی کے بغیر ممکن نہیں اور قربانی محبت کے بغیر ممکن نہیں علم اگر خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے مزین ہوگا تو عمل صالح کی بنیاد بنے گا میں جملہ پھر دورائے دیتا ہوں علم اگر خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے مزین ہوگا تو عمل صالح کی بنیاد بنے گا اگر اس کو ایکسپلین کرو تو ٹائم کافی لگ جائے گا آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں امید ہے اس کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پھر دل و دماغ بدلے گا تو فکر و عمل کے ذاویے بھی بدلیں گے حاضرین مجلس یہ موقع ہے اللہ کو منا لیں اور اس سے صلاح کر لیں دنیا سے اتنی محبت کریں جتنا اس میں رہنا ہے اور آخرت سے اتنی محبت کریں اور اس کے لئے اتنی کوشش کریں جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے عزیز طلبہ چند آخری گزارشات ہیں عزیز طلبہ آپ پاکستان کا احساسہ ہیں آپ اس کا سرمایہ ہیں آپ کی چمکتی دمکتی پیشانیاں روشن مستقبل کی نوید دے رہی ہیں اپنی سوچ بلند رکھیں اپنے مقاصد عظیم رکھیں جب سوچیں تو تازہ اور اثر نو انداز میں سوچیں چھوٹے کام کو حقیر نہ سمجھیں بڑے کام کو ناممکن نہ سمجھیں اندرونی تبدیلی ظاہری تبدیلی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اندرونی تبدیلی کو ظاہری تبدیلی پر ترجی دیں بڑی تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے نتیجے میں آتی ہیں لہٰذا چھوٹی تبدیلیوں کے لئے زیادہ محنت کریں محضرت سامین یہ بات سب حاضرین مجلس کے لئے ہے چاہے وہ سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ حساس اکرام ہیں اور سب محضرت مہمان آنے گرامی کی خدمت میں جملہ مجھے اچھا لگا شاید آپ کو بھی اچھا لگے اگر راستہ خوبصورت ہو تو ضرور دیکھیں کہ یہ جا کدھر رہا ہے اور اگر منزل خوبصورت ہو تو پھر راستے کی پرواہ نہ کریں اس میں اتار چڑھاؤ اور نشب و فراز آ سکتا ہے لیکن راستے کی مشکلات آپ کو منزل سے غافل نہ کر سکیں جملہ دورائے دیتا ہوں راستہ خوبصورت ہو تو ضرور دیکھیں کہ یہ جا کدھر رہا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو پھر آپ نے راستے کی مشکلات کا بلکل فکر نہیں کرنی تو ہماری نظر منزل پر ہونی چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے وہ تعلیم امت کے لیے زہر ہے جو اخلاق و عداب اور تعمیر و صیرت کو نظرانداز کرتے ہوئے ایک عالی معاشی مزدور پیدا کرتی ہے لیکن بات ہو رہی ہے عالی معاشی مزدور کی جس طرح ابھی تھوڑی در ہم نے پہلے بیان بات کی کہ وہ ڈاپٹر بھی بن گیا ہے وہ انجینئر بھی بن گیا ہے وہ سی ایس ایس بھی اس نے کر لیا ہے اس نے پی ایم ایس بھی کر لیا ہے وہ جج بھی بن گیا ہے وہ ہمارے ملک کا وزیراعظم بھی بن گیا ہے وہ ملک کا صدر بھی بن گیا ہے وٹیور لیکن یہ سب ہوتے ہوئے جس جس کا ہونا ضروری ہے وہ ایک دو جملوں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں اچھے اخلاق عدل اور انصاف سچائی پابندی اور اہد اور انسانوں کے حقوق سے آگا سب تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ عدل و انصاف سچائی پابندی اہد اور ان انسانوں کے حقوق سے بھی آگاہ ہو تو وہ ایک اچھا انسان کہہ لائے گا بہرحال بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی علمہ اقبال کہ ایک دو شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حمیدولا خان علیہ جائی صاحب وائس چانسلر کرتبہ یونیورسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیرس مل خان کو سٹیج پہ بلانا چاہوں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب پروفیسر ڈاکٹر حمیدولا خان علیہ جائی وائس چانسلر کرتبہ یونیورسٹی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موترین بسم دکر ازر صاحب یازی چیرمین کرتبہ فوندیشن بسم دکر خیرود رمان صاحب وائس چانسلر بنو یونیورسٹی وائس این تکنالوجی بسم طائر صاحب کنٹولر بسم دیرس مل خان پرنسپل صاحب عثمت اللہ خان صاحب میڈم پرنسپل آلیا سلزار صاحب داکٹر شمائل صاحب اور تمام اسابسہ اکرام اور مہمان گرامی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ آج تشریف لائے اور ہماری اس محفر قرآن بخشی ڈاکٹر عظم صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جو باتیں کی ہیں بڑے دل کو لگی اور میرے سچی بات یہ ہے کہ میں بہت ساری باتیں یہ کرنا چاہتا تھا مگر انہوں نے پہلے ساری بیان کر دی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں ان کے پیشے ان کی تاریخ ہے آپ دیکھیں عبدالعزیز صاحب نیازی صاحب جنہوں نے کرتبہ یونسٹی یہ بنائی کرتبہ سکول کالج میں آئے انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی اور مجھے بڑا فقر ہے کہ وہ آج دیکھیں ڈاکٹر عظم نیازی صاحب کیسے خوبصورت اندارت میں اپنے باتیں کر رہتے ہیں اور مجھے وہ عبدالعزیز نیازی خان حروم خدا ان کو غری کے رحمت کرے وہ یاد آگئے کہ وہ بھی ایسے ہی جذبیں اور ایسے ہی اس سے اپنے طلبہ اور اپنے ساتھ سائے اپنے یارم دوستوں کے ساتھ باتیں کیا کرنے تھے علم کی باتیں ہیں علم کی باتیں علم کی باتیں ایسی باتیں جو دل کو لگتی تھی جو ستائی پر منصر تھی عزیز طلبہ اور طلبات میں زیادہ تقریب نہیں کر سکتا میٹھے اپنی کوئی تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے جب تکلیف ہے اس وئے سے میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا بھارو کیونکہ یہ میری ڈوٹی ہے کہ میں آپ جو میں سے چند باتیں کروں کرتبہ کی ایک تاریخ ہے یہ چھتبی سال ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ہمارے ریزلٹ آپ ہمارے دیکھیں اس کے بیچے یہ کیوں اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں یہ ہمارے اسادسہ اکرام جو کرتبہ یونسٹی کی بیک پورن ہے یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے وہ اپنی جاب سے اتنے کمیٹڈ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہر سال یہ ہمارے لئے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے یہ پوزیشن دیتی اس سال یہ پوزیشن دیں گے اور میں عظمت صاحب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کالیج کو سنبھالا اور اس کو اس لیول تک لے آئے کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ گرتبہ یونسٹی اپنا رول بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے اس میں مسئلیہ کا بھی بہت برا کردار ہے انہوں نے جو فیمل سیکشن کو سنبھالا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام کر رہی ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میرے پاس افاظ نہیں کہ میں ان کو شکریہ دا کر سکوں کرتبہ کی ایک تاریخ ہے نیائی صاحب محروم خدا بخشے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے کرتبہ کا نام کیوں رکھا ہے لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے سنہری تاریخ ہے تیرہویں چودہی چودہویں میں مسلمانوں نے سپین میں اٹھ سو سال حکومت کی کیا اس سے بھی زیادہ اور تقریبا یورپ کے تقریبا بہت سارے حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی وہ ایک سنہری دور تھا اس وقت یورپ اندھیروں میں تھا اور کرتبہ اس وقت جو ہے نا تعلیمی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے ٹاپ پر جار رہا تھا تو یہ ہماری ایک تاریخ ہے اور بڑی سنہری تاریخ ہے میں اپنے بچوں سے اپنے طلبات سے کہتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو پڑھیں ضرور پڑھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کی ڈاؤن فال کے کیا تھے کہ کیوں ہماری یہ ڈاؤن فال ہوئی کیوں یہ اتنے ہم پیک پر جا کر دو ہے ہماری پر ڈاؤن فال ہوئی تو آج تک ہم مسلمان نہیں سنبھل سکے تو ترتبہ میں ہماری یہی کوشش ہے کہ وہ جو سنہری پیرٹ تھا مسلمانوں کا ہم کسی طریقے سے ایڈوکیشن کے ذریعے وہ لیائیں بچوں کو بچیوں کو تیار کریں کل کے یہ قوم کے نمار ہیں قوم کو سنبھالیں آگے لے جائیں تو ہمارے پیچھے جو ہے قطبہ کا نام اس لیے ہے وہ اسی وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہم ہم کو اچھی سے اچھی تربیت دے سکے میں ایک دو باتیں ان سب سے ہٹ کر کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے اپنے تلبا سے اپنے تلبا سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو اچھی صحت دی ہے آپ اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہم شکر نہیں کرتے ہیں ہم نہ شکر لوگ ہیں ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے فلاں کے پاس یہ ہے فلاں کے پاس پیچھے مل کر نہیں دیکھتے آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں ایسے تلبات تلبات ہیں جن بیچاروں کو یہ سہولت میسر نہیں کالج میں اسکول میں آ سکتے ہیں تو یہ اللہ کا انام ہے آپ کے اوپر اللہ کا اکرام ہے کہ آپ لوگ اٹیوشن میں آئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور شکرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں نماز میں جو ہے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے نعمتیں دیئیں یاد رکھیں اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ نعمتیں دے گا اس سے بھی زیادہ نعمتیں دے گا میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا بہت رفعہ شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا میں دوبارہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل قدر پیغمبر تھی اللہ کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے وہ ایک وقت تھا دور پر جاتے تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ایک دفعہ وہ دور پر جا رہے تھے تو ان کے شہر میں ایک بڑا غنی آدمی تھا بڑا امیر آدمی تھا جس کے پاس دولت تھی جس کے پاس شورت تھی جس کے پاس سب کوئی تھا موسیٰ علیہ السلام دور پر جا رہے تھے راستے میں جنگل پڑتا تھا تو جنگل میں ایک لاغر آدمی پڑا تھا جس کے تن کے اوپر کوئی کپڑا تھا بیمار لاغر اٹھ نہیں سکتا تھا بڑی مشکل سے اس نے وعدی اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں میرا ایک پیغام اللہ سے دے انہیں گذیب فرمائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ بہت وقت گزر گیا ہے ستیاں گزر گئی ہے وقت گزر گیا ہے میری حالت یہ ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ تن کے اوپر کپڑا ہے نہ نہ کو پوچھنے والا ہے میری بہت ہی بری حالت ہے اس حالت کو بدلیں اس حالت میں جو گئے ات نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے آپ کا پیغام دے دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے جو عبادت کرنی تھا وہ عبادت کی واپس آئے تو جنگل میں وہی لاغر آدمی ملا تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہی میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے میرا پیغام دیا تھا یہ چیز میں نے پیغام آپ کا دیا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ شکر ادا کریں شکر ادا کریں تو اس غریب آدمی نے کہا کس چیز کا شکر اپنے لاغر پنے کا اپنی بیماری کا اپنی تنہائی کا کس چیز کا شکر ادا کریں تو موسیٰ علیہ السلام مجھے کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کے بارے میں یہی ہے چلے گئے ہیں شہر میں گئے تو وہاں اس غریب آدمی سے بات ہوئی تو انہیں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہ شکر ہو جاؤ گا تم شکر کرنا چھوڑ دو اس نے کہا تو بات ہو بات ہو بات ہو بات سب کچھ ہو سکتا ہے میں شکر کرنا چھوڑ نہیں سکتا اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے کیا پیغام ہے وہ آدمی کیوں اس حالت تک پہنچا ہوا تھا کہ اس کی زبان کے اوپر کبھی اللہ کا شکر نہیں تھا اور یہ جو غنی آدمی تھا یہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تو میرے عزیز طلوات طلوات اور بھائیوں بہنوں سارے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دیئے آپ کو ذرا سوچیں یہ جو دو آنکھیں ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کوئی کہتا ہے یہ سبت رنگ ہے کوئی نیلا رنگ ہے کوئی پیلا رنگ ہے اس بچارے کو پتہ نہیں ہے کہ رنگ ہے کیا چیز یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ کان سنیں کتنی بڑی دولت ہے جس کے پاس نہیں ہے تو ذرا اس سے پوچھیں کہ بڑی خوبصورت کی آواز میں نات گائی جا رہی ہے گانا گائی جا رہی ہے اس بچارے کو پتہ نہیں ہے اس نعمت کا صحت ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ آسانی سے چل پھر رہے ہیں گوھر رہے ہیں ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں اللہ معافی دے مجھے پچھلے دنوں اسلامباد میں نوری ہسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں یہ کینسر کے مریض ہوتے ہیں تو یقین کریں مجھے اتنی عبرت ہوئی ہزاروں کی تعداد میں سیکڑ نہیں ہزاروں کی تعداد میں لائنوں میں لگے ہیں سب کو کینسر ہے سب کو کینسر ہے اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہی جار اس کی وجہ کیا ہے یہ کیا مسئلہ ہے تو کھڑکی کے اوپر میں دیکھ رہا تھا جو مریض آ رہے تھے میں کوئی دس بھئی کے قریب گیا تو وہ تین ہزار مریض ہو چکے تھے اور ابھی لائنیں لگی ہوئی تھی اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ یہ تو کتنی کتنی ایسی حالت ہے کہ بچارے سب میں اس میں جو میں نے پڑھا ہے جو میں نے دیکھا ہے اس میں زیادہ آپ دیکھیں کمز کم تیس چالیس سال پچاس سال پہلے آپ دیکھیں کوئی کینسر نہیں ہوتا تھا کوئی مریض کینسر کا مریض نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا تھا آج کل یہ کیوں ہے زیادہ کیا ہو گیا یہ پلاسٹک کی وجہ سے ہے یورپ میں پلاسٹک بین ہو گیا ہے ہم جہاں دودھ لیتے ہیں تہی لیتے ہیں پلاسٹک کے کھیلوں میں لیتے ہیں ہم اوور میں گرم کرتے ہیں اپنا کھانا تو نینو پارٹیکلز کی صورت میں نینو پارٹیکلز آپ کو پتہ ہے کہ نینو پارٹیکل ایک میلی میٹر کا ایک لاکھوں حصہ سے لے کر یہ اتنے چھوٹی پارٹیکلز آپ کی فوڈ میں مکس ہوتی ہیں اور یہ جو ہے آستہ آستہ یہ پلاسٹک یہ کیمیکل ہے یہ آپ کے خون میں جمع ہوتا جاتا ہے اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا جب یہ ڈینجر لیول پر پہنٹا ہے تو اگر وائٹل آرگن میں چلے گیا وائٹل آرگن سے مراد ہے ڈل ہو گیا آپ کا لیور ہو گیا کٹنیز ہو گیا یا لنگز ہو گیا اگر یہاں چلے گیا تو پھر تو موت یقینی جائے اگر وائٹل آرگن میں نہیں گیا تو پھر اس کا علاج ہے ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک one of the reason ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں داکٹر شمائل صاحب بیٹھے ہیں وہ زیادہ قابل آدمی ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں تو یہ جو مینے پر ہے وہ اس میں یہ one of the causes ہے کہ اس میں جو ہے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور ہم اس سے لا تعلق ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے خوشک چیزیں آپ ضرور لیں خوشک میوہ ہے یا کچھ ہے وہ اگر پلاسٹر کے تھیلوں میں لیتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر جو پیتی ہوئی چیز ہے مثلا دودھ ہے دائی ہے یا اور کوئی چیز ہے تو وہ میربانی کریں وہ پلاسٹک استعمال نہ کریں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یورپ میں یہ بین ہے کسی صورت میں پلاسٹک کا نام بھی نہیں سنتے یہ ایسا زہریلا کیمیکل ہے جو ہمیں جو اینا افیکٹ کر رہا ہے باری اس کو وہ افیکٹ کر رہا ہے تو پرکینی کا مقصد میں صرف آپ کے لائم لائٹ میں یہ لانا چاہتا تھا ہم ان کے نے کسی کو یہ پیدا ہو یا نہ ہو بہرحال کیونکہ اس کے بیچھے جو ہے یہ پلاسٹک کی جو فیکٹریاں ہیں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی فیکٹریاں یہ کارخانے بند ہو کارخانے دار تو ہمیشہ یہی سورتا ہے کہ اس کو جس طرح سے بھی پیسہ مل سکے تو اس سے جو ہے وہ کماتا ہے بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمیں جو بھی چیز دیکھیں تو اپنی اس کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں صحت سے بڑی چیز اور کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے تو میں بات وہی کر رہا تھا کہ آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صحت دیا ہے آپ کو اچھے گھرانے میں پیدا کیا ہے آپ کو اچھے انسٹیوشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں خدا کرے گا آپ ڈاکٹر بنیں گے انجنئر بنیں گے آپ سی ایس پی افسر بنیں گے حضر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیسٹری میں بھی جانا چاہیے وہ جد بھی بنے گے انشاءاللہ میری دعا ہے تمام طلبہ طلبہ کے رہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحت ایمان کے ساتھ رکھے آپ سب کو خیر و خوشی کے ساتھ رکھے و السلام تقسی میں انعماد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا گیسٹ آف آنڈر ڈاکٹر تاہیرولا جان صاحب کو کنٹرولر آف ایکزیمز ڈی آئی ایسی ڈی رس ملکان کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے میٹرک کے جو طلبہ ہیں طلبہ طلبہ جنہوں نے وان تھاؤزنڈ سے زیادہ نمبر لیے ہیں ان میں سرٹیفیکیٹ تقسیم کریں محمد اللہ کان خریبہ مریم وان تھاؤزن تھری نمبر لیے ہیں تھری نمبر لیے ہیں انہوں نے یہ ٹین کلاس کے طلبہ اور طلبہ ہیں اور اگر ان کے پیرنس بھی آئے ہیں اور بکچر بنواتے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں بنواتے ہیں اور کوشش کریں کہ جو بچہ یا بچی آ رہی ہیں تو وہ کی جب سرٹیفیکیٹ لیں تو کیمری کی طرف دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس سیون نمبر لیے ہیں سبب محصور یہ میں جو نام لے رہا ہوں یہ سرسی ریزرز ہیں جو ہمارے پاس تو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے ہے انہوں نے سیون نمبر لیے ہیں سبب محصور اس کے بعد احمد سری ہمارے پاس ہمارے پاس ان کے ساتھ ان کے بعد پیار رہے ہیں آئیشہ عروض انہوں نے بھی 1011 نمبر لیا آئیشہ عروض 1011 نمبر حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد ہیں مدسر ودود انہوں نے 1012 نمبر حاصل کیے ہیں اور مدسر کے بعد کریمداد پیار رہے ہیں 1013 مارکز تو مدسر ودود ہے جو اپنی سیٹیفیکیٹ وصول کر رہے ہیں 1012 نمبر انہوں نے اسے سی میں حاصل کیے ہیں اس کے بعد ہے کریمداد 1013 اور پھر ہے آئیشہ 1014 مارکز حاصل کیے ہیں نمبر انہوں نے جی ذرا جلدی سے اپلود رہے ہیں آئیشہ کے بعد مستان زبیر تیار ہو جائے اپنی سیٹیفیکیٹ کے لیے یہ ہے آئیشہ 1014 اور اس کے بعد مستان زبیر 1019 مارکز ہوئی ہیں انہوں نے اس کے بعد مستان زبیر 1019 مارکز انہوں نے بھی رہی ہیں یہ ہے مستان زبیر 1019 مارکز اس کے بعد مستان زبیر 1019 مارکز مستان زبیر 1019 مارکز حاصل کیے ہیں یہ ہے رائے محمد ان کے بعد ہے مریم اختر مریم اختر خان 1019 مارکز انہوں نے بھی لیے ہیں ایسے سی ریزرٹس میں مریم اختر خان مریم اکبر خان مریم اکبر خان 1019 مارکز اس کے بعد مشال وسیم مشال وسیم جنہوں نے 1019 مارکز لیا ہیں انہوں نے بھی مشال وسیم 1019 مارکز اس کے بعد ہے بھوریا حسن جنہوں نے 1020 مارکز حاصل کیے ہیں 1020 مارکز بھوریا حسن اس کے بعد جنہوں نے 1020 مارکز حاصل کیے ہیں جنہوں نے جوہریہ جاوید اس کے بعد تیار ہیں ابھیہ حسن 1021 مارکز یہ ہے جوہریہ جاوید 1020 مارکز اور اس کے بعد تشریف لاتی ہیں ابھیہ حسن 1021 مارکز یہ ہے جو ہمارے پاس میٹرک کے ڈیزل پہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ نمبر لیا ہے ابھیہ حسن 1021 مارکز آپ کی کلیپنگ بلکل نہیں سنایے لیا ہے اس کے بعد محمد اسفند یار 1023 مارکز حاصل کیے ہیں انہوں نے محمد اسفند یار 1023 مارکز اس کے بعد تیار ہیں محمد عبداللہ محمد عبداللہ جنہوں نے 1024 مارکز حاصل کیے ہیں وہ آئیں اور اپنی سڑیل کے رسول کریں اس کے بعد تیار ہیں محمد عالیان محمد عبداللہ محمد عالیان اور اب میں بلانا چاہوں گا محمد عبداللہ جنہوں نے 1029 مارکز حاصل کیے ہیں محمد عبداللہ 1029 مارکز اور اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا لائبہ عیوب جنہوں نے 1029 مارکز حاصل کیے ہیں لائبہ عیوب 1029 مارکز اس کے بعد تیار ہیں زینب رفیق انہوں نے 1029 مارکز لیا تو اب میں بلانا چاہوں گا زینب رفیق 1029 مارکز SSC سالانہ رتائج انہوں نے حاصل کیے ہیں میں دوبارہ سے کال کر لیتا ہوں میں دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں وہ آئیں سٹیج پہ اور پیرنٹس کے ساتھ آئیں مریم اکبر خان مجھ سے ذرا غلطی ہوئی میں مازرہ چاہتا ہوں نام میں تو میں نے اکتر پڑا مریم اکبر خان دوبارہ تشکر آئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو میں نے غلطی سے نام اکتر پڑا مریم اکبر خان can ڈیوڑoooo بہت شکریہ سب یہ تھے ہمارے پاس ڈاکٹر تہرولا جان بہت شکریہ سب یہ تھے ہمارے پاس ڈاکٹر تہرولا جان جنہوں گا جنہوں نے 1030 نمبر لئی ہے آئشہ حریم آئشہ حریم جنہوں نے 1030 نمبر لئی ہے اس کے بعد کشفل خیر جنہوں نے 1030 نمبر لئی ہے کشفل خیر جنہوں نے 1030 نمبر لئی ہے ہدایت آئے کو بہت بہت مبارک ہونے سے رکھ سیدے تو ان کے لئے کلیپنگ ہونے چاہیے 1030 نمبر لئی ہے اب میں بلانا چاہوں گا تلہ احمد 1031 نمبر لئی ہے تلہ احمد کے بعد تھیا رہے ہیں محمد کا شاہ شاہ تلہ احمد 1031 نمبر لئی ہے تلہ احمد 1031 نمبر لئی ہے تلہ احمد 1031 نمبر لئی ہے یہ بھی ہمارے پاس 40 نمبر لئی ہے جو میٹریک میں جنہوں نے 1000 سے زیادہ مارس لئی ہے تو یہ بھی میٹریک میں جنہوں نے 1000 سے زیادہ مارس لئی ہے تو اس کے بعد محمد کا شاہ 1034 سیدہ دارہ جنہوں نے 1036 مارس لئی ہے سیدہ دارہ 1036 مارس سیدہ دارہ سیٹیفیکیٹ وصول کر رہی ہے 1036 مارس لئی ہے اس کے بعد آئیں گے آمنہ عروج جنہوں نے مارس لئی ہے 1038 1038 مارس لئی ہے آمنہ عروج نے اس کے بعد سنینہ حسن 1040 مارس لئی ہے سنینہ حسن تشریف لائے جنہوں نے حاصل کیا ہے 1040 مارس لئی ہے سنینہ حسن اس کے بعد ہے محمد علی آفان 1041 مارس منظر احسان اس کے بعد پیار آ رہے ہیں محمد علی آفان 1041 مارس لئی ہے ملیٹرک میں اپنی سیڈیفیکیٹ وصول کریں گے منظر احسان تو اب تشریف لاتے ہیں منظر احسان 1041 مارس اس کے بعد اس کے بعد مزلفہ عیوب 1042 مارس دشریف لاتی ہیں مزلفہ عیوب جنہوں نے 1042 مارس حاصل کی ہیں اس کے بعد پیار آ رہے ہیں شگوپتہ مدنی سنان احمد فہیم اللہ 1044 مارس تو ہمیں بلانت سیدہ لینہ شاہ کو جنہوں نے 1044 مارس حاصل کی ہیں سیدہ لینہ شاہ 1044 مارس آپ کی تالویاں ان بچیوں کو خوصلہ دیں گے کہ مزید میند کریں گے پنڈال میں عوام تو بہت بہت ہی ہے لیکن تالویاں بہت کم ہیں اس برد بات بہت شکریہ اس کے بعد عرام رحمین 1044 مارس احمد رحمین عرام رحمین ان کے بات تیار جی وہ آخر پہ دہا ہے اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظہ نایاب فاتمہ راج جنہوں نے 1044 مارس حاصل کی ہیں حافظہ نایاب فاتمہ 1044 مارس انہوں نے حاصل کیے ہیں طلباء اور طلبات نے 1000 سے زیادہ نمبر لیے ہیں کہ ان کو سٹیج پر آ کر انعماد دے سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا محمد حضیفہ کو یہ میں آپ بلانا چاہ رہا ہوں FAC میں 2022 کے ریزلٹ میں جن بچوں نے 1000 پلس نمبر لیے ہیں تو میں ان کو بلانا چاہوں گا محمد حضیفہ جنہوں نے 1039 نمبر لیے ہیں اس کے بعد لیے آ رہے ہیں محمد رعوف اس کے بعد محمد جنہوں نے 1000 31 نمبر حاصل کیے ہیں محمد محمد رعوف 1031 مارکس اس کے بعد ماجد خان پھر ہیں وٹاس نواز جنہوں نے 1000 12 مارکس حاصل کی ہیں اس کے بعد کیا رہے ہیں شاہد خان حسد مدلہ یہ وکاس نواز ہے جنہوں نے 1012 مارکس حاصل کیے ہیں FSC ریزارلز میں وائز میں یہ ہمارے پاس سیکنڈ ڈیر میڈیکل میں انہوں نے حاصل کیے ہیں تو آپ یہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ڈیر میڈیکل میں اس کے بعد شاہد خان 1011 مارکس اور حصد اللہ 1009 مارکس جنہوں نے حاصل کی ہیں تو تفشیف لاتے ہیں حصد اللہ 1009 مارکس اس کے بعد میں دعوت دوں گا امداد اللہ کو 1008 مارکس انہوں نے حاصل کیے ہیں اور پھر ہیں محمد زرار انہوں نے بھی 1008 مارک حاصل کیے ہیں محمد زرار کے بعد شاہ حارون تیار رہے ہیں تو محمد زرار 1008 مارکس اس کے بعد شاہ حارون 1006 مارکس محمد زاہد یہ ہے شاہ حارون 1006 مارکس محمد زاہد 1003 مارکس محمد زاہد 1003 مارکس اور اس کے بعد ساجد حسین انہوں نے 1003 مارکس حاصل کیے ہیں وہ بھی آ جائیں تاکہ ٹائم نہ لگے ساجد حسین آ رہے ہیں 1003 مارکس اس کے بعد آ رہے ہیں عبدال رزاق 1002 مارکس جنہوں نے حاصل کیے ہیں تو یہ ہیں ساجد حسین 1003 مارکس اور اس کے بعد آئیں عبدال رزاق 1002 مارکس اور آخری بچہ محمد سائم فاروق جنہوں نے 1001 مارکس حاصل کیے ہیں تو یہ محمد سائم فاروق ہیں جنہوں نے 1001 مارکس حاصل کیے ہیں تو اب میں فیمل کو بلانا چاہوں گا محمد سائم فاروق ڈاکس سب کے بیٹے ہیں اس کے بعد بچیوں کو بلانا چاہوں گا جنہوں نے 1000 پلس نمبر لیے ہیں وردہ زہرہ انہوں نے 1000 نمبر لیے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس FSC کے ریزلٹ ہیں جنہوں نے فسٹ ایر میں یہ 1000 جا 1000 پلس نمبر لیے ہیں تو اب وہ ہمارے پاس سیکن ایر میں ہیں تو ان کو ہم سیٹیفیکیٹ دے رہے ہیں وردہ زہرہ جنہوں نے 1000 نمبر لیے ہیں اور اس کے بعد حدیقہ عیسیٰ جنہوں نے 1002 مارکس حاصل کیے ہیں حدیقہ عیسیٰ 1002 مارکس اور اس کے بعد بلانا چاہوں گا مصبہ اسلام کو جنہوں نے 1004 مارکس حاصل کیے ہیں مصبہ اسلام 1004 مارکس اس کے بعد مہم سلیم جنہوں نے 1009 مارکس حاصل کیے ہیں مہم سلیم جنہوں نے 1009 مارکس حاصل کیے ہیں FSC میں اور اس کے بعد بلانا چاہوں گا مہم خان جنہوں نے 1015 مارکس حاصل کیے ہیں مہم خان 1015 مارکس اس کے بعد مہم منیر جنہوں نے 1017 مارکس حاصل کیے ہیں مہم منیر 1017 مارکس اس کے بعد بلانا چاہوں گا ونیزہ وحید کو جنہوں نے 1026 مارکس حاصل کیے ہیں ان کے لئے کلیپنگ ہونی چاہیے 1026 مارکس حاصل کیے ہیں ونیزہ وحید اپیسی ریزلٹ کی آخری بچی کو بلانا چاہوں گا نورین ملک جنہوں نے 1051 نمبر حاصل کی ہیں آپ کی برپور تعلیوں میں نورین ملک جنہوں نے 1051 مارکس حاصل کی ہیں جیو آئے ملک pleasing ملک ہمارے پاس موجود تھے انعام دینے کے لیے صدرے محفل ڈاکٹر محمد خان عزر خان نیازی چیئرمین کرتبہ الوکیشن سسٹر تو آخر میں میں بلانا چاہوں گا تو اب میں بلانا چاہوں گا آج کی محفل کے چیف گیسٹ کو پروفیسر ڈاکٹر حمیدولا خان علیہ جائی صاحب کو وائس چانسلر کرتبہ یونیورسٹی تو سٹیج پر تشریف لائیں اور اب جو ہمارے میٹرک میں جنہوں نے ٹاپ ٹوینٹی پوزیشن حاصل کی ہیں ان کو آ کر سٹیج پر انعام دیں تو تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حمیدولا خان علیہ جائی وائس چانسلر کرتبہ یونیورسٹی تو اب میں بلانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس میٹرک کے ریزلٹ میں جو ٹاپ ٹوینٹی ہمارے پاس جو پوزیشنز میں آئی ہیں بچیاں اور بچے تو سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا جنہوں نے سکسٹین پوزیشن حاصل کی ہے ون تھاؤزن فیفٹی نائن نمبر لے کے تو نمرا محسود ہمارے پاس ہیں نمرا محسود جنہوں نے سکسٹین پوزیشن پر وہ آئی ہیں تو ان کے لئے تالیاں بجائے یہ ٹاپ ٹوینٹی میں ہے ہمارے پاس میٹرک کے ریزلٹ میں اس کے بعد ہے مومنہ ساجد جو ففٹینت پوزیشن پر ہے یعنی پندروی پوزیشن پر وہ آئی ہیں جنہوں نے حاصل کیے ہیں ون تھاؤزن سکسٹی مارکس مومنہ ساجد اس کے بعد تلہ شویب ریڈی ہو جائیں ان کے بھی ون تھاؤزن سکسٹی مارکس ہیں تو اب میں بلان چاہوں گا تلہ شویب یہ بھی ففٹینت پوزیشن پر آئے ہیں بورڈ میں انہوں نے پندروی پوزیشن آسل کیے آپ بھی آ جائیں تصویر کھر بھائیں آ جائیں موسیقی تو اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا جنہوں نے تھرٹین پوزیشن حاصل کیے ہیں موادت فاتما جنہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں وان تھاؤزین سکسٹی ٹو اور یہ ڈیرہ بورڈ میں ٹاپ ٹوینٹی میں انہوں نے تھرٹین پوزیشن حاصل کیے ہیں تو سٹیج پر تشریف لائیں موادت فاتما وان تھاؤزینڈ سکسٹی ٹو مارکس اس کے بعد تیار رہے ہیں محمد احمد تو اب آئیں گے محمد احمد جنہوں نے ٹویل پوزیشن حاصل کی ہے وان تھاؤزینڈ سکسٹی ٹو نمبر لے کے تو محمد احمد جنہوں نے ٹویل پوزیشن حاصل کی ہے وان تھاؤزینڈ سکسٹی ٹو مارکس حاصل کر کے اور اس کے بعد مناہل ماہین وہ تیار رہے ہیں اگر آئیں ہیں تو وان تھاؤزینڈ سیونٹی مارکس انہوں نے ٹو پوزیشن حاصل کی ہے تو میں اب بلانا چاہوں گا مناہل ماہین کو جنہوں نے وان تھاؤزینڈ سیونٹی مارکس حاصل کیے ہیں اور پانچویں پوزیشن حاصل کیے ہیں ڈیرہ بورڈ میں میٹرک کے ریزلٹ میں ٹو تھاؤزینڈ پوزیشن حاصل کی ہے مناہل ماہین اور اسی کے ساتھ جو پانچویں پوزیشن پر آئی ہیں ہمارے ساتھ بچی وہ ہیں نیاب سیف وان تھاؤزینڈ سیونٹی مارکس حاصل کیے ہیں اور یہ بھی بچی جو ہیں انہوں نے بھی پانچویں پوزیشن حاصل کیے ہیں ڈیرہ بورڈ کے سالانہ نتائج میں ٹو تھاؤزینڈ ٹو میں تو نیاب سیف وان تھاؤزینڈ سیونٹی مارکس تو اب جس بچی کو میں بلانا چاہوں گا وہ ہمارے پاس ٹاؤ پ تھری میں سیکنڈ پوزیشن پر آئی ہیں انہوں نے وان تھاؤزینڈ سیونٹی سیونٹی سکس مارکس لیے ہیں وان تھاؤزینڈ سیونٹی سکس تو میں بلانا چاہوں گا اشنا ندیم کو اشنا ندیم وان تھاؤزینڈ سیونٹی سکس مارکس حاصل کیے ہیں اور اوورال ہمارے میٹرک کے ریزلٹ میں دیرا بورڈ میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے آپ لوگوں کی تحلیہ یہ بتائیں کہ انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اشنا ندیم اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا جو سیکنڈ پوزیشن پر آئی ہے انہوں نے بھی 1076 مارس حاصل کی ہے نیلو فرد بی بی یہ بھی ہمارے سٹوڈنٹ 1000 انہوں نے سیونٹی سکس مارس حاصل کی ہے اور یہ بھی دیرا بورڈ کے ریزلٹ میٹرک میں سیکنڈ پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے نیلو فرد بی بی بہت شکریہ سر پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ خان علی زائی اختتام کرنے سے پہلے تمام سٹوڈنٹس کا تمام پیرنٹس کا اور تمام اپنے مہمانین گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس خوبصورت محفل میں انہوں نے رونک بکشے تو میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام جو ہمارے پچیو گیسٹ ہیں کہ وہ سرعظمت کے ساتھ تشریف لے جائیں بہت شکریہ تمام ہمارے پاس اتنے مہمانین گرامی تھے باقی لوگ تشریف رکھیں باقی لوگ تشریف رکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مہمان چلے جائیں تو لنچ کا ہم نے انتظام کیا ہے تو مہمانوں کے جانے کے بعد فیمیلز جو ہیں سب سے پہلے وہ جائیں گے گرلز کمپس میں وہاں پہ لنچ کا جو ہے وہ انتظام ہے تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں تمام فیمیلز کو کہ وہ تشریف لے جائیں گرلز سیکشن